ہم پہلا میچ ہا رہے ہیں یا جیتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن اگر ہم فائنل میں پہنچے تو انشاءاللہ ہم ضرور انڈیا کو جو ہے نا بڑے میچوں میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دیئے اور انڈیا پر زیادہ پریشر ہوتا ہے بڑے پلیئر ہیں بڑا نام ہیں لیکن پھر بھی انڈیا اس وقت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں کہ ہم نارے ہاں سے کب چلا جائے گا مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ دوسرا جو اگر کوئی افسرٹ کرے گا پورے ٹارنومنٹ کو وہ اگر ہمانستان ہو سکتا ہے انڈیا اگر فائنل کھیلتا ہے پاکستان سے تو میرے خیال سے پاکستان فابلٹ ہوگا اب تو پہلی اتنے آر گیاں میں کیا ٹنجن ہے ہماری عوام تو ایسی ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہے وہ نہ گھر جلاتی ہے نہ کچھ بقات اب عزت دیتی ہے اپنے پیلئرز کو انڈیا اگر ہار گے فائنل پاکستان سے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے گھر بچیں گے جی محمد سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹوپ فور ٹیم آپ کی خیال میں کونسی ہے اور کیا کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے اس بار بھائی اس وقت جو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا دو بیس ٹیم ہیں جو ورلڈ کپ فائنل کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے علاوہ فور کی بات ہے تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ دو ٹیمیں ایسی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ سمی فائنل ان چار او ٹیموں کا مقابلہ ہو کر انشاءاللہ فائنل ایسا لگ رہا ہے پاکستان انڈیا ضرور کھیلے گی اور ہم پہلا میچ ہار ہیں یا جیتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن اگر ہم فائنل میں پہنچے تو انشاءاللہ ہم ضرور انڈیا کو جو ہے نا سبردست بڑی بات کی ہے آپ نے اگر پہلا میچ ہار بھی گئے تو فائنل میں اگر انڈیا سامنے آئے گا تو پاکستان انڈیا کو ہرا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان شاید پہلا میچ نہ نکال پائے تو کوئی بات نہیں پاکستان کو اسے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا اور جب وہ فائنل میں ٹکرائیں گے اپنی باقی میچیں محنک کر کے جب فائنل میں ٹکرائے گا تو انشاءاللہ بڑے میچوں میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دیئے اور انڈیا پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے بڑے پیلئر ہیں بڑا نام ہیں لیکن پھر بھی انڈیا اس وقت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں کہ ہم نارے ہاں سے کب چلا جائے گا اور پاکستان تو کھلی دل سے کہلتے ہیں ہم تو ہر بار ہارتے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس بار جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بڑے فائنل ہم انشاءاللہ نکالیں گے یقیناً آپ پریشری چیز کا ہوتا ہے ایک ٹیم جب بار بار ہارتے ہوئے آ رہی ہے وہ اگر ایک بار اور بھی ہار جائے تو اتنا بڑی بات نہیں لیکن جو ٹیم نہیں ہارتی وہ اگر ہار جائے تو ان کی عوام پھر ان کے ساری چیزیں صحیح بات کی اچھا کوئی ایسی ٹیم جو اپسٹ کر سکتی ہے چھوٹی ٹیموں میں کوئی ایسی ٹیم ہے جس پر آپ کو جو ہے نہ بروسہ ہو یا کہیں نہ کہیں وہ اچھی پرفرمنس دکھاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اغوانستانی سپینرز جو ہیں بہت ڈسٹرپ کریں گے پوری میچ میں اگر اغوانستان کے پاس اچھی بیڈنگ لائن اپ اسٹے بیڈنگ لائن اپ ہوتی نہ تو اس وقت اغوانستانی ٹیم بہت زیادہ مشکل کرتی سب کے لئے پھر بھی اغوانستان کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے اس وقت بہت ڈسٹرپ ٹائم دے گی وہ نیوزیلینڈ کو بھیٹF ٹائم دے گی انڈیا کو بھیٹF ٹائم دے گی اب تو ویسے بھی لا الہ الہ الا اللہ مثال آگی اب تو اغوانستان لڑے گا جنگ کے لئے بلکل اب تو لڑے گا اب وہ انڈیا اور اغوانستان بھائی بھائی والا میںίں ہے نہیں تو انشاءاللہ اغوانستان بھی سپورٹ ٹائم دے گا کوئی حلقہ نہیں آئے گا اگوانستان سے کہ اگوانستان کو چانس دینا اور اگوانستان فل فارم میں کھیلے گا مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ دوسرا جو اگر کوئی افسرٹ کرے گا پورے ٹورنمنٹ کو وہ اگوانستان ہو سکتا ہے اب تو تالبان کی جانب سے یہ فل سپورٹ ہے سپورٹ کھیلو اور پورا جان لگا کے کھیلو اور کسی کو نہ چھوڑو سب کو وارڈ لگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگوانستانی ٹیم بھی تھوڑی سی اور ان کے پاس ٹاپ دنیا کے سپینرز اتنے بہترین سپینرز ہیں جن کو دوبائی میں کھیلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا دوسری ٹیمو کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ راشد خان تین تین چار چار وکٹ میڈل آرڈر بہت کل فاری کر دے گا دوسری ٹیمو کے تو ٹیمو کو توڑ دے گا وہ ٹیم تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایفغانستانی ٹیم اسٹری کر کے خود کھیلے گی نا ڈرڈ سوراں چیز کر سکے گی تو میچز نکال لے گی اپنا افغانستان تو اپسٹ کر سکتی اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کا جب پہلا میچ ہوگا انڈیا کی جانب سے کوئی ایسا پلیئر جو خطرہ ثابت ہو سکتا ہے رویش شرما کا نام سامنے آرہے ہیں کیا کہیں گے اس پر فیلال میرے حساب سے تو پوری انڈیا ٹیم خطرنا ہے اگر جب آپ انڈیا سے کھیلنے کے لئے اتر رہے ہو تو آپ یہ سوچو کہ ہمیں کسی پلیئر کو بھی ہلکا لینا ہی نہیں ہے چاہے وہ جتے جا ہو چاہے وہ رویش شرما ہو ویرات خولی ہو اس کے علاوہ جتنے بھی پلیئر ہوں ہمیں نائن تک سٹرک رہنا ہے اور بلکل آٹیکنگ پہ جانا ہے بے کل سلو نہیں لینا کہ ہم نے ان کے تین وکڑ گرا دی ہے چار وکڑ گرا دی ہے تو ہمیں بے کل ریلاکس ہو جانا ہے نہیں نہیں ہمیں آل آؤٹ کرنا ہے ہمیں آل آؤٹ کرنا ہے ون ہفٹی کے اندر اندر سکور ان کو روکنا ہے اگر یہ پہلی بیڈنگ کرتے ہیں تو اور اگر ہم پہلی بیڈنگ کرتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ون سسٹی فائف ون سسٹی فائف ون سیویٹی ایک اچھا ہے ہی ٹف بنی ہے کہ نائن تک بیسمنڈ ہی بیسمنڈ موجود ہیں بلکل گبرانہ نہیں چاہیے سکون والا گیم ہے وخر زمان جو جس کا جسا پلینگ ہے وہ ویسے ہی کھیلے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسٹرہ باب اور آزم ایک خوبصورت پلیئر ہے وہ اپنا شورٹ اپنی جس طرح کی سے کھیلتا ہے اسی طرح کی سے کھیلے وخر زمان بھی اسی طرح رزوان بھی اس وقت بہت اچھی جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی سے کھیلے ایفرٹ دکھانی کی ضرورت ہے تو میرے اصاب سے ملک ایسا پلیئر ہے جو آپ کے لئے وننگ کومنگیشن میں بہت ہی اہم گردار ادا کرے گا نیچے سے ایک ملک اور ایک اماماد یہ وہ پلیئرز ہیں جو آپ کو اینڈ کے پانچ آور چار آور میں سکور بھی کر کے دیں گے اور چیز میں اسٹرے کر کے رن بھی کر کے دیں گے آپ کو تو یہ وہ دو مجھے پلیئر ایسے لگتے ہیں ملک اور اماماد جو پاکستان کو میچ جتوا سکتے ہیں اگر پاکستان کی پانچ شے آور بھی ہو جاتے ہیں تو نیچے بھی ایسے بیسپنٹ موجود ہیں شاداب خان اماماد اس کے علاوہ حسان علی اس طرح کے الانڈر موجود ہیں جو میچ کو نکال سکتے ہیں تو اوپر کی پلیئر کو چاہیے دل بڑا کر کے کھیلے تاکہ ہم بڑا سکور دینے میں کامیاب ہوں پاکی اوپننگ سے آپ مطمئن ہیں رزوان اور بابر کی جوڑی بیسٹ ہے اس وقت فیلحال تو ابھی تو انٹرنیشنل میں یہ بہت اچھا پرفامیس دے رہے ہیں لیکن رزوان نے خود میں نے ایک ویڈیو میں دیکھی رزوان نے خود بولا کہ اگر مجھے قربانی دینا پڑے فخر کے لئے تو میں دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے فخر کیونکہ نیچے کھیلنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اس کو تھیری فور میں کھیلنے میں چھے آور کے بعد جب وہ آتا ہے کرس میں تو تھوڑا سا اپسٹ نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے پاور کے لئے کا بیسپنٹ ہے تو میرے خیال سے فخر کو اوپر کھلانا زیادہ مناسب ہو چاہے وہ رزوان کے ساتھ ہو چاہے وہ بابر آزم کے ساتھ ہو بابر آزم خود ونڈ آن کر لے یا رزوان کو ونڈ آن کروالے تو ایک اچھا سائن بن جائے گا فورت پہ آ جائے گے حیدر علی صاحب حفیظ آ جائیں گے فائف پہ ملک آ جائیں گے ایک بہت اچھا ٹیم بن جائے گا بلکل زبردست کسیم کا اگر آپ کی جلدی وکیٹ گیر جاتی ہے تو آپ ملک کو پر کروا کے اسٹے کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹے کر کے آگے رن کریں گے باقی یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم پہنچ رہی ہے فائنل میں انشاءاللہ انشاءاللہ فائنل پہنچی تو انڈیا ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں انشاءاللہ مارنا ہو ہم تو چاہتے ہیں انڈیا ہو کیونکہ انڈیا پریشن میں ہی ڈوب جائے گی پکا انڈیا کا کام نہیں اس وقت دھوا نکل جاتی ہے کہ ہمارا ہوگا کہ ہمارا تو گھر جلا دیے جائیں گے اب پاکستانی کو تو ڈنشن ہی نہیں ہے ہم تو ٹی وی توڑ چکے ہیں اب اور ٹی وی بچے ہیں ہم تو پہلے اتنے آر گیاں میں کیا ڈنشن ہے ہماری عوام تو ایسی ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہے وہ نہ گھر جلاتی ہے نہ کچھ بقات اب عزت دیتی ہے اپنے پیلرز کو انڈیا اگر ہار ہے فائنل پاکستان سے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے گھر بچیں گے نہ ان کی پوپرٹی بچیں گے نہ ان کے گھر بچیں گے تو میرے خیال سے ان کے لئے تو دو انڈ آئی ہے وہ گھورا گئی مر جائیں گے وہ زیادہ پریشر میں ہوں گے انڈیا اگر فائنل کھیلتا ہے پاکستان سے تو میرے خیال سے پاکستان فائبلٹ ہوگا پاکستان زندہ ہوگا